فیاض یہ بتائی گا کہ چترال میں اس وقت جو حالیاں بارشوں کے بعد جو سرابی صورتحال ہے اور کمرجنسی کی صورتحال ہے اور کافی لوگ متاثر بہنے ہوئے ہیں تو اوورال کیا سیچویشن ہے اس کو ذرا مزید ایکسپلین کیجئے گا ہمارے سننے والوں کے لئے بہت شکریہ اس حالیاں بارشوں کی وجہ سے جو زلہ چترال ہے بلکہ دو ازدہ ہیں ایک اپر چترال ہے ایک لوگر چترال ہے دونوں شدید متاثر ہیں آٹھ اگست سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو یہ چترال سے سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلے اپر چترال کا جو ایریا ہے وہ سلاب سے اور فلیش ٹھٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوا جو زلین دیزامین کی اپنی ریپورٹ ہے اس کے مطابق ایک سو تیس سے زائد جو گھر ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں صرف اپر چترال میں سب سے زائد جو گھر ہیں وہ لوگر چترال میں تباہ ہوئے ہیں لوگر چترال میں چھے جو ہیں وہ شہری بھی جانباک ہوئے سلابی ریلے میں پہلے گئے تھے جبکہ خوش قسمتی سے ابھی تک کوئی کیجیویلٹی اپر چترال سے ریپورٹ نہیں ہوئی انفرسٹرکچر ہے اسی بات کرم کریں تو اپر چترال کے کئی دیہات ابھی بھی منکتہ ہیں یعنی ٹریسک وہاں پر تین چار دنوں سے وہ منکتہ ہے جن میں خاص طور پر یارپون کا علاقہ ہے ریپ کا علاقہ ہے مہستوج کے کئی ایسے دیہات ہیں بروال بیلی ہے اپر چترال کے کھوت بیلی ہے تیریچ بیلی ہے یہ ایسے علاقے ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت سیاہتی مقامات مانے جاتے ہیں لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تین چار دنوں سے مہستور ہیں جو ہے وزیرالہ خیابہ بخنخواہ یارپون کے علاقے گئے ہیں چونکہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں پر سب سے زیادہ متاثر ہیں اور آپ کو میں یہ بھی یہاں پر بتاتا چلوں کہ یارپون ویلی بروگل ویلی یہ وہ علاقے ہیں جو گلاوک کی وجہ سے یعنی گلیشئر کی وجہ سے ہر سال متاثر ہوتے ہیں لیکن اس سال پارشیں بہت زیادہ ریکارڈ ہوئی ہیں تو اس وجہ سے ان علاقوں میں نقصانات بھی زیادہ ہوئے ہیں انفرسٹرکچر کی بات کریں تو محسوچ تحصیل کی جتے بھی دیہات ہیں وہاں پر انفرسٹرکچر کے صورتحال بہت خراب ہے کئی ایک دیہات ہے جن کے پی ایچیو کے جانے والے جو راستے ہیں وہ بھی سیلابی ریلے میں بہت گئے ہیں کوشش یہ کی جاری ہے ذل انتظام کے جانب سے لیکن ہمارے جو ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ تین دنوں سے بارشیں ہوئیں اس لئے ابھی تک ان کے پاس اسٹسمنٹ رپورٹ ہی نہیں ہے ان کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ نقصانات آخر کس لیول تک ہوئے ہیں تو ابھی تک ان کے پاس رپورٹ تیار نہیں گئی دوسری جانبہ کا لور چٹال کی بات کریں تو گولین ویلی جو کہ سب سے خصورت علاقہ مانا جاتا ہے یہ بھی گلیشنر سے بہت زیادہ نقصان ہوا صرف ایک گاؤں میں 26 گرد ہیں یہ جمعہ کی رپورٹ ہے کہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب 26 گرد سلاوی ریلے میں بہن گئے تھے تو یہ وہ علاقے ہیں جو ابھی تک میڈیا پر ہائلائٹ بھی نہیں ہوئے ان کو رپورٹ بھی نہیں کیا گیا تین دنوں سے وہاں پر نیٹ ورک جو ہے وہ سرویسز وہاں پر منکتے تھی لینڈ لائن سرویسز بھی منکتے تھے اس لیے وہاں سے رپورٹ نہیں ہو رہی تھی لیکن اب جو جو وہ نیٹ ورک بہال ہو رہی ہیں سر کے بہال ہو رہی ہیں تو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں اور یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہاں پر نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے اچھا تھوڑی سی ہمیں ریسکیو کی صورتحال بتائیے گا جن علاقوں کا اپنے ذکر کیا وہاں پر ریسکیو کی کیا صورتحال لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اندازی کارروائیاں کیسے جانی ہیں جیسے میں نے گولین ویلے کی بتایا یہ گزشتہ رات کو ہی وہاں پر ریسکیو کیوٹی میں پہنچی ہیں وہ بھی کچھ جگہوں پر انہوں نے آرزی پل قائم کی ہیں گزرنے کے لیے کیونکہ جو مرکزی شہرائیں تھیں یا بریجز تھے وہ سہلاوی ریلے سے حاصل ہو چکے ہیں تو وہاں پر آرزی تو پر پل بنا کے ریسکیو کیوٹی میں کچھ جگہوں پہنچی ہیں پھیلی کے ذریعے گزشتہ رات دن جو ہے گولین کے کچھ جدیہات ہیں وہاں پر راشن وغیرہ فود پہنچایا گیا ہے تاہم وہاں کے جو مقامی ہیں ان سے رابطہ ہو رہا ہے وہاں پر میڈیسن کی اشار ضرور ہے تو وہ ابھی تک میڈیسن اور دیگر جو ضروری آئیٹمز ہیں استعمال ملانے کے لیے وہ ابھی تک نہیں پہنچی یارپون بریپ کے علاقے تیری ریسکیو کے علاقے یہاں پر ابھی تک ریسکیو آپریش پہنچ چکی ہیں اور زلین دیزامیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپر چکرال کے جو بھوت کا علاقہ ہے وہاں پر ریسکیو ٹیم پہنچ چکی ہے ریلیف پیکش بھی پہنچا دیا گیا ہے زلین دیزامیہ آپر چکرال نے یہ بتایا ہے کہ ایک سو ویس گرانوں کو جو آپر چکرال کے کچھ علاقے پر وہاں پر ان کو راشن، ٹین وغیرہ تقسیم کیے گئے ہیں تاہم جو الخدمت فاؤنڈیشن یا دیگر جو غیر سرکاری تنظیم ہیں وہ ان کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور یہ جو آپر چکرال نے بھی اپنی میڈیکل ٹیم جو سب سے زیادہ مداثر علاقے ہیں وہاں پر پہنچا دی ہے اور ان کے کہنے ہیں کہ وہاں پر کیمپیں جو ہیں جہاں پر ان کو شکایت مل رہی ہیں جب وہاں سے ان کو پولے آ رہی ہیں تو وہاں پر میڈیکل کم لگایا جا رہے ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ اگر ہم بات کر امداد ہی چیزوں کی اپنے ذکر بھی کیا خوراک بہت ضروری ہے ان لوگوں تک پہنچانا کس طرح کی جو ضروریات ہیں جن کو پورا کیا جا سکتے ہیں اور جو سننے والے ہیں عوام کے لئے آپ کے کیا میسج ہوگا دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے جو وہاں سے ہماری اس علاقے کے ہیں ہم سے لوگوں سے بات ہو رہی ہے سب سے زیادہ اس وقت ضروری وہاں پر خوراک کی ہے کیونکہ ان لوگوں کا جتنا فسنے تھی وہ تباہ ہو گئے باغات چلے گئے گھر ان کے تباہ ہو گئے کیونکہ وہاں کے لوگ اپنے لئے ہمیشہ ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں کوئی بھی گندم ہو آٹا ہو یہ اس طرح کے مختلف چیزیں اپنے لئے ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں تو وہ گھر بہ جانے کے وجہ سے ان کے پاس کچھ پانے پینے کو نہیں ہے پانی کی شدید چلت ہے پانی کا جو کیونکہ وہ گلیشر کے وجہ سے جتنے واتر چینلز ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں اور صاف چپ پینے کا چسٹم ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے جن سے بھی ہماری بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لئے پانی لے کر آئے ہیں یعنی پانی کے بوٹلز ہوتے ہیں پانی کی بوٹلز کیونکہ بچے وہاں پر ہیں خواتین وہاں پر ہیں بیمار ہیں وہاں پر چٹرال ایک سیاحتی مقام ہے ہمیشہ سے لوگ آتے ہیں وہاں پر چٹرال کے لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں اب وہ مشکل کی گھڑی میں ہیں مشکل کی گھڑی میں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جتنے بھی ادارے ہیں اگر ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو صوبائی حکومت نے اپنی طرف سے ایک ہیلپ لائن وہ ہے وہ قائم کیا جسٹرک ایڈنسٹریشن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے جسٹرک ایڈنسٹریشن ہے چٹرال کے چپٹی کمیشنر وہ فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے لوور چٹرال سے اپر چٹرال سے تو ان سے رابطہ کر کے ان کی جو افیشل پیجز ہیں ٹوٹر ان کی پیجز ہیں وہ ان کی افیشل پیجز ہیں اور وہ ڈیل خود کر رہے ہیں تو ان کے ذریعے اگر آپ امداد کرنا چاہتا ہے کسی بھی صورت میں اگر کوئی انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اگر میٹیریل کی صورت میں کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو یہی وقت ہے کیونکہ وہاں کے لوگ اس وقت بہت زیادہ متاثر ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابھی تک وہاں سے مکمل ریپورٹ نہیں آ رہے لیکن وہ علاقے اس وقت شدید سلابی ریلے کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں ریلے کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں